قرآن مدید نے ہدایت کی کتنے قسمیں بیان کی ہیں سرات کسے کہتے ہیں اور مؤمن کس کے راستے کو اختیار کرتا ہے اس راستے کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آج ہی کے اپیسوڈ میں ناظرین اکرام سلام علیکم سورہ حمد کی تفسیر میں آپ سبھی کو خوش آمدید ارز کرتے ہیں آج ہم اس سورے کی آیت نمبر چھے کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس آیت کی تلاوات اور ترجمے کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الصراط المستقیم اے خدا ہم سب کو سیدھی راہ کی ہدایت فرما تو یہ تھی آئی کریمہ کی تلاوات اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں آئی کریمہ میں پائے جانے والے نکات کی جانے نکات قرآن مجید میں دو طرح کی ہدایت کا ذکر کیا گیا ہے نمبر ایک ہدایت تکوینی جیسے شہد کی مکھی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے پھولوں سے رس کو نچوڑے اور کس طرح اپنے چھتے اور گھر کو تیار کرے یا پرندوں کو ہدایت کی گئی ہے کس سردیوں اور گرمیوں میں کہاں سے کہاں تک اور کس طرح سے مہاجرت کریں جیسا کی قرآن مجید میں ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو وجود کی نعمت سے نوازا اور پھر اسے حصول کمال کی طرف ہدایت کی ہے سورة تاہہ آیت نمبر پچاس نمبر دو ہدایت تشریح جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے سرات کا لفظ قرآن مجید میں چالیس سے زیادہ مقام پر ذکر ہوا ہے سرات قیامت کے دن ایک پل کا نام ہے جو کی جہنم کے اوپر ہے اور ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا انسان کے سامنے بہت سے غیر الہی راستے موجود ہیں اسے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا جیسے نمبر ایک اپنی خواہشات و توقعات کی راہیں نمبر دو لوگوں کی طرف سے امیدیں اور ان کی خواہشات کے راستے نمبر تین شیطانی وسوسوں کی راہیں نمبر چار تاغوت کے راستے نمبر پانچ قدشتہ لوگوں کی راہیں نمبر چھے خدا اور اولیاء خدا کے راستے مومن انسان خدا اور اولیاء خدا کا راستہ منتخب کرتا ہے جس کی کچھ خصوصیات ہیں جو دوسرے راستوں میں نہیں پائی جاتی نمبر ایک الہی راستہ ثابت ہوتا ہے بدلتا نہیں ہے جبکہ تاغوتی راستے اور انسانی خواہشات کی راہیں ہر روز تبدیل ہوتی رہتی ہیں نمبر دو خدای راستہ ایک ہی ہے جبکہ دوسری راہیں متعدد اور بکھری ہوئی ہیں نمبر تین اس خدای راستے پر چلنے سے انسان راستے اور مقصد دونوں کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے نمبر چار خدای راستے پر چلنے سے شکست اور ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سرات مستقیم اللہ کا راستہ ہے سرات مستقیم انبیاء کا راستہ ہے سرات مستقیم بندگی خدا کا راستہ ہے نمبر آٹھ سرات مستقیم خدا پر توقل اور بھروسے کا راستہ ہے نمبر نو سرات مستقیم صحیح و سالم فطرت کا راستہ ہے تفسیر صافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ذکر ایک روایت کے مطابق جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھیاسی انسان کو چاہیے کہ سرات مستقیم کے انتخاب کرنے میں اور اسی طرح اس راستے پر باقی رہنے کے لیے بھی اللہ سے مدد حاصل کرے جس طرح ایک بلب ہر وقت اپنی روشنی کو ٹرانسفارمر سے حاصل کرتا ہے سرات مستقیم پر رہنا مسلمان کی وہ واحد اور تنہا خواہش ہے جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتا ہے حتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایم اطحار علیہ السلام بھی اللہ سے سیدھی راہ پر برقرار رہنے کی دعا کرتے ہیں انسان کو چاہیے کہ ہر واقع اور ہر ہر کاموں میں خدا سے مدد مانگے چاہے وہ راستے کا انتخاب یا کسی کام کا انتخاب ہو یا دوست انتخاب کرنے کا مرحلہ ہو یا شادی کا مرحلہ ہو یا علم حاصل کرنے میں کسی سبجیکٹ کے انتخاب کی بات ہو کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان عقیدے اور آئیڈیولوجی کے اعتبار سے تو صحیح فکر کرتا ہے لیکن عمل میں لغدش کھا جاتا ہے کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان راہ مستقیم پر قائم رہنے کے لیے ہر وقت خدا سے دعا مانگتا رہے راہ مستقیم کے الگ الگ درجے ہیں اس لیے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو حق پر ہیں جیسے اولیاء خدا وہ بھی راہ راست اور صراط مستقیم پر باقی رہنے اور نور ہدایت میں اضافے کی دعا کرتے ہیں سراط مستقیم وہی درمیانہ اور وسطی راستہ ہے جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یمین و شمال و مزلت و طریق الوسطہ دعائیں بائیں گمراہی ہے اور درمیانی راستہ ہی راہ ہدایت ہے سراط مستقیم یعنی میانہ روی اور حد اعتدال بیلنس میں رہنا ہے ہر طرح کی کمی یا زیادتی سے پرہیز کرنا چاہیے یہ عقیدے میں ہو یا عمل میں کیونکہ کوئی عقیدے کے مسئلے میں راہ مستقیم سے نکل جاتا ہے تو کوئی عمل میں اور اخلاق میں کوئی سارے کاموں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دیتا ہے تو گویا انسان اپنی قسمت اور انجام میں کسی قسم کا کوئی کردار اور رول نہیں رکھتا دوسرا اپنے آپ کو ہر کام میں آزاد جو چاہے کر سکتا ہے خیال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو جیسے ہاتھ بدے ہوئے ہیں ایک ہے کہ آسمانی رہبروں کو عام انسانوں کی طرح جانتا ہے اور کبھی تو جادوگر اور مجنون کہتا ہے کوئی دوسرا اٹھتا ہے اور ان ہستیوں کو خدا کی حد تک پہنچا دیتا ہے ایک عیم معصومین علیہ السلام اور شہدہ کی زیارت کو بیدعت تصور کرتا ہے تو دوسرا درخت و دیوار کے ساتھ بھی توصل کر لیتا ہے اور وہاں دھاگے باندھنے لگتا ہے ایک اقتصاد اور اکنومک کو بنیاد قرار دیتا ہے تو دوسرا دنیا اور امور دنیا کو بلکل چھوڑ دیتا ہے بعض ایسے موقع پر غیرت تا مظاہرہ کرتے ہیں جہاں اس کی ضرورت نہیں اور کچھ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کو بغیر پردہ کوچو بازار میں بھیج دیتے ہیں ایک بخل و کنجوسی کرتا ہے تو دوسرا بے حساب سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے اس قسم کی رفتار اور کردار ہدایت کی سرات مستقیم سے منحرف اور جدہ ہونا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے محکم اور مستحکم دین کو سرات مستقیم کے طور پر بیان کرتا ہے روایات میں آیا ہے کہ ایمہ ماسومین علیہ السلام فرماتے ہیں سرات مستقیم ہم ہیں یعنی سرات مستقیم کا عینی اور عملی نمونہ آئیڈیل اور قابل تقلید مثال آسمانی رہبر ہیں انہوں نے زندگی کے تمام مسائل میں انسانوں کی رہنمائی کی ہے چاہے وہ کسی قسم کا کام ہو یا تفریح یا غزاؤ کھانے پینے کا مسئلہ یا انفاق اور خرچ ہو کسی پر تنقید کرنے کا مسئلہ ہو یا اصلاح کا کسی پر ناراض ہونا ہو یا صلح کرنا ہو اولاد سے رابطہ ہو یا کچھ اور ہر معاملے میں انہوں نے انسان اور انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں میانہ روی اور اعتدال بیلنس اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے تفسیر نور السقلین جل نمبر ایک صفحہ نمبر بیس اس بارے میں اصول کافی کے باب الاقتصادو فی العبادات یعنی عبادت میں میانہ روی بیلنس کا متعلیہ کیا جا سکتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ابلیس بھی اسی سرات مستقیم پر تاک لگائے بیٹھا ہے شیطان نے خدا سے کہا لَاقُعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاوْتَكَ الْمُسْتَقِيمِ سورہ عراف آیت نمبر سولہ قرآن مجید اور روایات میں بہت سے نمونے اور مثالے ایسی ہیں جن میں میانہ روی اور اعتدال پسندی بیلنس کی تاقید کی گئی ہے اور کمی یا زیادتی سے روکا گیا ہے ملاحظہ فرمائیں کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو خرچ کرنے میں اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ باندھ لو اور نہیں ہاتھ اس قدر کھلا رکھو کہ خود محتاج ہو جاؤ مومن وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہیں بخلو کنجوسی کرتے ہیں بلکہ درمیانی راستہ اپناتے ہیں سور فرقان آیت نمبر ساڑھ سٹھ نماز کو نہ تو زیادہ بلند آواز میں پڑھو اور نہیں آہستہ بلکہ اسے معتدل اور بیلنس آواز کے ساتھ ادا کرو والدین کے ساتھ نیکیوں احسان کرو لیکن جب وہ تمہیں راہ خدا سے باز رکھنے کی کوشش کریں تو ان کی اطاعت و پیروی لازم نہیں رہے گی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی رسالت بھی رکھتے ہیں یعنی عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیتے ہیں اسلام نے نماز کا حکم دیا ہے جو خالق و مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے وَعَقِيمُ السَّلَاقِ اور زکاة دینے کا حکم بھی دیا ہے جو مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے وَآَتُ الزکاة نہ تو کسی کی محبت تمہیں حق کی گواہی سے ہٹا دے اور نہ ہی کسی کی دشمنی تمہیں اعتدال اور میانہ روی سے خارج کر دے ایمان اور قلبی یقین بھی ضروری ہے آمنو اور عمل صالح بھی لازمی ہے وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ سورِ بَقْرَا آیت نمبر پچیس اشک دعا اور کامیابی کی درخواست بھی خدا سے ضروری ہے رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَا سورِ بَقْرَا آیت نمبر دو سو پچاس سختیوں میں صبر و استقامت بھی ضروری ہے اشرونا صابرونا یغلبونا میعتین سورِ انفال آیت نمبر پینسٹھ شبِ عاشور سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے رب سے مناجات بھی کر رہے تھے اور اپنی تلوار کو تیز بھی فرما رہے تھے عرفے کے دن اور بقرعید کی رات خانِ خدا کے ظاہرین دوا بھی مانگتے ہیں اور بقرعید کے دن میدانِ منا میں قربانی کا خون بھی بہاتے ہیں اسلام مالکیت کو قبول کرتا ہے بحار جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بہتر لوگ اپنے اموال کے مالک ہیں لیکن اسلام دوسروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا یعنی نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی نقصان اٹھاؤ کافی جل نمبر پانچ صفحہ نمبر اٹھائیس بے شک اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف ایک پہلو پر نظر نہیں رکھتا کہ ایک پہلو پر تو اس کی نگاہ ہو اور دوسرے پہلووں کو نظر انداز کر دے بلکہ وہ ہر ایک کام میں اعتدالو میانہ روی اور راہ مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت کرتا ہے تو ہم نے آئے کریمہ کے نقاط کو جان لیا ہے اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے زمین میں کونس کونس سے پیغامات بیان کیے ہیں پیغام نمبر ایک ساری کائنات اس راستے پر سفر کر رہی ہے جسے اللہ تعالی نے ان کے لیے اپنے ارادے سے معین فرمایا ہے اے خدا ہمیں بھی اس راستے پر قرار دے جسے تو پسند کرتا ہے نمبر دو سرات مستقیم کی طرف ہدایت اللہ کو ایک ماننے والوں کی سب سے بڑی خواہش ہے نمبر تین سرات مستقیم کے حصول کے لیے دعا کرنا ضروری ہے نمبر چار پہلے حمد و سنا کریں پھر مدد طلب کریں اور پھر دعا کریں نمبر پانچ خدا کی مدد کا بہترین نمونہ سرات مستقیم کی درخواست ہے تو ناظرین آج کے اپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے قرآن مجید میں دو طرح کی ہدایت کا ذکر کیا ہے ایک ہدایت ہدایت تکوینی ہے جس کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے جس کی مثال مکھی کی ہے شہد کی مکھی کو اللہ نے ہدایت تکوینی دی ہوئی ہے جو کی کبھی بدلتی نہیں ہے اور دوسری ہدایت کا نام ہے ہدایت تشریح جس کا تعلق انبیاء کرام سے ہے انبیاء کرام ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور کس طرح سے سماج میں معاشرے میں اٹنا اور بیٹھنا چاہیے زندگی گزارنی چاہیے اور سرات قیامت میں ایک پل کا نام ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا اور اس دن صرف وہی لوگ اس پل سے گزر پائیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا ہوگا اور اللہ کے بتائے ہوئے وسیلوں سے اس کی دنیا میں متمسک رہے ہوں گے متصل رہے ہوں گے اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ مؤمن اللہ اور اولیاء اللہ کا راستہ انتخاب کرتا ہے کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو واحد ہے ایک ہے اور ہمیشہ انسان کو مقصد تک پہچا دینے والا ہے تو پھر ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ سبیل قرآن قرآنی سماج کی تہجان موسیقا 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 موسیقی